کہ تم دس محرم کروزہ کیوں رکھتے ہو وہ کہنے لگے یہ ہمارا یومِ آزادی ہے اللہ تعالی نے فرعون کے ظلم و ستم سے ہمیں اس دن نجات عطا فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے جو روزیں فرد کیے گئے ہیں وہ یومِ عشورہ یعنی دس محرم کا روزہ تھا تو آپ یہ روزیں رکھا کرتے جب آپ مدینہ منورات شریف لے گئے تو وہاں دیکھا یہودی بھی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ان سے سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ تم دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو وہ کہنے لگے یہ ہمارا یومِ آزادی ہے اللہ تعالی نے فرعون کے ظلم و ستم سے ہمیں اس دن نجات عطا فرمائی تھی ہم اپنا یومِ اعزادی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر کے روزہ رکھ کے مناتے ہیں ذرا حدیث کی الفاظ پر غور کرلے یہ کون کہہ رہے ہیں یہود کہہ رہے ہیں کہ ہم یومِ تشکر مناتے ہیں کس طرح روزہ رہ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تم سے زیادہ تعلق ہے تو فرمایا ہم آئندہ تم ایک رکھتے ہو ہم دو رکھیں گے لَعَسُو مَنَّتْقَعَسِعَا ہم نوم محرم کا بھی ساتھ روزہ رکھیں نَحْنُ اَحَقُ بِمُوسَى فرمایا ہم نوسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے گہرہ تعلق رکھتے ہیں دس محرم کا روزہ یومِ تشکر کے لیے اور نوم محرم کا روزہ یہود کی مخالفت کے لیے اب ان دونوں روایتوں کو ذرا ملائیں ان پر غور کریں یہود نے اپنا یومِ ازادی منایا روزہ رہ کر اللہ کی عبادت کر کے تو ہم نے اپنا یومِ ازادی منایا اللہ کی نافرمانی کر کے کتنی حدود ہم پہ مال کرتے ہیں اس دن کونسا گناہ ہے کونسی اللہ کی نافرمانی ہے جو ہم یومِ ازادی کی آڑ میں نہیں کرتے ہیں اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود اور نصارہ کی مشاہدت سے عبادت کے اندر بھی منع کیا ہے فرمایا اگر ہم صرف دس کا رکھیں ان کے ساتھ مشاہدت ہے وہ دس کا رکھتے ہیں ہم دو رکھیں گے دس کا اس لیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اظہارِ یکچہتی ہو جائے ناؤں کا اس لیے رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشاہدت نہ ہو